تَعْنُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْهِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نحیت رحم والا ہے آیت الکرسی کے شان نزول اور اس کے پڑھنے کے فائدے ہیں یوں تو قرآن حکیم کی ایک ایک آیت قابل اطرام ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ آیت الکرسی جو اہمیت احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بزرگان دین کے مختبع قوال سے ثابت ہے اسے پڑھ کر آیت الکرسی کی عظمت و افادیت کا پوری طرح اندازہ ہو جاتا ہے اور یہ بات روز روشن کی طرح دیل و دماغ پر آیاں ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخر کتاب کا یہ حصہ امت مسلمہ کے لئے ایک عظیم و شان توفر ہے ایک مردوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی ابن قابل رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درافت کیا کہ قرآن حقیم میں سب سے زیادہ عظیم کون سی آیت ہے حضرت قابل رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو المنظر تمہیں یہ علم مبارک ہو ایک بار حضرت ابو در گفاری رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درافت کیا کہ قرآن میں حقیم میں سب سے زیادہ عظیم آیت کون سی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا آیت القرصی ابن جریر حضرت ابن عباس رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں آیت القرصی ایک ان ساری صحابی حسین ابن سالم بن عوف رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی ان کے دو بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسائی ہو گئے تھے اور مدینہ طیبہ میں روغن زیتون کی تجارت کے لئے آئے ہوئے تھے حسین چونکہ مسلمان ہو چکے تھے اس لئے انہوں نے اپنے بیٹے کو بل جبر مسلمان کرنا چاہا جب بات حد سے تجاوز کر گئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بات پہنچ گئی حسین انسان رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضری خدمت ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے جسم کے ایک حصہ جہنم میں داخل ہو اور میں دیکھتا رہوں اس پر آیت الکرسی ناظر ہوئے جس میں صاف صاف بیان کیا گیا قدیم میں کوئی جبرو کیرا یعنی سختی اور زور زبردستی نہیں جنت کی کونجی آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرص نواز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت مجانے سے موت کی سوا کوئی اور چیز نہیں روک سکتی گویا کہ وہ مرتے ہی داخل جنت کر دیا جاتا ہے یعنی مرتے ہی جنت کے اثار و علامات کا مشاہدہ کر لیتا ہے جو کوئی رات کو سوتے وقت اسے پڑھے گا وہ اس کا پڑوسی آس پاس کے دوسرے گھر والے شیطان اور چور سے نفوض رہیں گے آیت الکرسی کو سید القرآن کہا جاتا ہے آیت الکرسی قرآن کا ایک بلند تری نقطہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت الکرسی کی کناوت کے وقت مسکراتے رہتے تھے آیت الکرسی جرکان کی بیماری کیا علاج ہے جو وضو کے بعد اسے پڑھے گا اسے چالیس سال کی عبادت کا سواب دیا جائے گا گھر سے باہر نکلتے وقت آیت الکرسی کو بڑھنا مقاصد میں کامیاب کروا دیتا ہے اور ستنہ ہزار فوشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے جب آپ گھر داخل ہوتے وقت پڑھیں گے تو آپ کے گھر سے محتاجی دور ہو جائے گی جب آپ وضو کے بعد پڑھیں گے تو ستر ترجیب بلند ہوگے اس طرح کے مزید اسلامی ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل اسلامی دوائنفو کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز کو نوٹفکیشن مرورت ملتے رہے اللہ تعالیٰ آپ کو بنائے زمان میں رکھیں آمین